ہیلو دوستو میرے نام ہے علی عباس اور آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگ لیپڈ کا سی او ڈی اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں تو ہم لوگ کس طرح کھلوانا سکتے ہیں اور سی او ڈی اکاؤنٹ کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں اور ان کے اندر کیا ڈیفرینٹ ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں کہ سی او ڈی اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں وہ ٹو ٹائپس کے ہوتے ہیں آج ہم لوگ لیپڈ کریئر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں فرس جو اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سی او ڈی ریٹیل اکاؤنٹ اس میں آپ لوگ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو جو ہے بوکنگ جو ہوتی ہے وہ آپ لوگ کی آپ لوگ نے گھر سے پارسل کو پیک کرنا ہے پیک کرنے کے بعد آپ کے سیٹی میں جو بھی آپ کا لیپڈ کافیس ہے جہاں سے آپ نے سی او ڈی اکاؤنٹ اوپن کروایا ہوا ہوگا وہاں پر آپ لوگوں نے فیزیکلی چلے جانے اور وہاں پر جا کے آپ لوگوں نے فلائر وغیرہ ان سے لینے اور وہاں پر آپ نے اس کا بوکنگ کروانا ہے اس کو شپ کروانا ہے جو دوسرا ہمارا اکاؤنٹ آتا ہے وہ آتا ہے کوپریٹ اکاؤنٹ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں لیپڈ کا ہمارا کوپریٹ اکاؤنٹ کھلا ہے سی او ڈی کوپریٹ اکاؤنٹ ٹھیک ہے اس میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ وہ ایک تو ہمارا آن لائن اوپن ہو جاتا ہے دوسرا اس کے اندر ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے جیسے دراز کی ہم لوگ یہاں پر آن لائن اپنے جو کسٹمر ہے اس کی انفارمیشن انٹر کریں گے اور ایک سلپ پرنٹ کر لیں گے انوائس سلپ اسے کہہ سکتے ہیں یا آپ لوگ شیپنگ لیبل اسے کہہ سکتے ہیں فلیرز ہمیں گھر کے لیے ملتے ہیں فری آف کاؤس ہم لائپڈ سے اپنے فلیرز لاس سکتے ہیں گھر کے اندر گھر میں ہم لوگ ان کو پیک کرنا ہے پیک کرنے کے بعد آپ لوگ کہیں سے بھی کسی بھی آفیس سے جا کے اپنا وہ پارسل دیں گے اور آپ کا پارسل وہاں پر وہ رکھ کے آپ کا پارسل شپ کر دیں گے ایک اور بڑا ڈیفرنس یہ ہے کہ اگر آپ لوگ کا سی او ڈی ریٹیل کا اکاؤنٹ اوپن ہوا ہے تو وہاں پر آپ لوگ کو بسکلی کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو شپنگ فی ہے وہ آپ لوگ کو اسی ٹیم فیزیکلی دینی پڑتی ہے لیکن اگر آپ لوگ کا کوپریٹ اکاؤنٹ کھلا ہو ہے تو آپ لوگ کو منت کے بعد جتنی بھی آپ کی فیس ہوگی وہ دینی پڑے گی لیکن اگر آپ لوگ کا کام کا ابھی سٹارٹ ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ سی او ڈی ریٹ ریٹیل اکاؤنٹ اوپن کروائیں کیونکہ جو کوپریٹ اکاؤنٹ ہے اس کا اندر ایک رکوارمنٹ ہے کہ آپ لوگ کے کم از کم منیم ایک دن میں ایک جو ہے وہ ہونا ہی چاہیے شپنگ ہونی چاہیے تو اگر ایک نہیں ہوگی تو آپ کا اکاؤنٹ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ دن بعد بند کر دیں اسی وجہ سے آپ لوگ سی او ڈی ریٹیل اکاؤنٹ کھلوائیں اگر آپ لوگ سی او ڈی ریٹیل اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا لینگ میں نیجر دسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا آپ مجھے صرف کمنٹ کر دیں کہ آپ لوگ کو سی او ڈی ریٹیل اکاؤنٹ کی وڈیو چاہیے آج ہم لوگ اوپن کرنے والے ہیں سی او ڈی کوپریٹ اکاؤنٹ لیپرڈ ویب سائٹ کا تو ہم لوگوں نے سب سے پہلے تو چلے جانا ہے لیپرڈ کی ویب سائٹ کی اوپر لیپرڈ ویب سائٹ کی اوپر آپ لسی ایس بھی سرچ کر سکتے ہیں لیپرڈ کوریر بھی سرچ کریں گے تو ان کی ویب سائٹ جو ہے وہ یہا پر آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی ویب سائٹ پر آپ کو بہت سے اپشن مل جاتے ہیں میں لاسٹ پر آپ کو اپنا سی او ڈی ریٹیل اکاؤنٹ کا پورٹل بھی اوپن کر کے دکھاؤں گا کہ ہم لوگ یہاں سے کیسے دیکھتے ہیں اور میں آپ کو پیمنٹ کا بھی پورا بتا دوں گا پیمنٹ کا سی او ڈی ریٹیل اکاؤنٹ اور سی او ڈی کوپریٹ اکاؤنٹ دونوں کا سیم ہی میتھرڈ ہے جو آنے کا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو پیمنٹ آتی ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ چلے جاتے ہیں اوپن این اکاؤنٹ پر اس ویب سائٹ کارنگ منیجر ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا اوپن این اکاؤنٹ پر جانے کے بعد یہاں پر آپ میں دو اپشن ملنے والے ہیں ہم نے اس میں سے اپنے اپشن کو سلٹ کرنا ہے غلط اپشن پر نہیں جلن جانا ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ اپشن فل کر دیتے ہیں اور وہ پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہم سے پلوٹ کا یہ وغیرہ کیوں پوچھ رہا ہے تو آپ لوگ اگر اوپر د کوپریٹ اکاؤنٹ کے اوپر چلے جانا ہے تو یہاں پر کوپریٹ اکاؤنٹ کے اوپر جانے کے بعد یہاں پر آپ لوگیں کچھ بیسک انفرمیشن فل کرنی ہوتی ہے فار اگزمپل نیم ایمیل ارگنیزیشن ارگنیزیشن یا بزنس نیم یہ بسکلی آپ لوگ کے سٹور کا نیم ہوگا جیسے کہ میری سٹور کا نیم پہلے ایسٹور تھا لیکن اب ہم لوگوں نے ایک سیکنڈ سٹور سٹارٹ کیا ہے جس کا نام ہے الہوسینی ایسٹور اوپر پٹن کا نیم پہلے اینٹر کر دینا ہے اگر آپ کو اپنے پر مش billionaire کو اوپن گز کودڑ مگو آپ کو اس میں جانا ہے تو کوئی بھی مگن کو میں اسلسے دیاجیا ہے تو میں یہاں پر سرچ کر لے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح بات آگئی یہاں پر آپ لوگوں نے اپنے ایریہ سرٹ کر لینا ہے اگر آپ لوگ کو یہ ایریہ شوک کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا وہ نمبر دے دینا ہے جس نمبر پر لیپڑ والے آپ سے کانٹیک وغیرہ کریں گی تو اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کی انفرمیشن فل کر دیں انفرمیشن فل کرنے کے بعد ان کی ٹیم ہم سے خود کانٹیک کرے گی اور وہ ہمیں اپنا ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کرنے کے لیے ہمیں کچھ ایمیل وغیرہ فارور کرتے ہیں ایمیل اڈریس اور ہمیں بسکلی ان ایمیل اڈریس کی اوپر جو ہے اپنے ڈاکومنٹس سینڈ کرنے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں اپنے آئی ڈی کارڈ کی کوپی اور ایک بلینک چیک آپ کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے کسی بینک میں اس کا بلینک چیک ہوتا ہے اگر آپ لوگ اونلائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اونلائن کر سکتے ہیں لیکن اونلائن کوپریٹ اکاؤنٹ میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے تو آپ مین جو ہب ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے ویسے برانچ ہوتی ہے لیپڑ کی کسی بھی شہر میں ایک ہوتی ہے مین ہب اگر آپ اپنی سٹی والے سے جا کے پوچھیں گے کہ ہمارے آس پاس کون سا مین ہب ہے ایکس پر سینٹر کون سا ہے تو وہ آپ لوگ کو بتا دیں گے وہاں پر آپ جا کے اپنا کوپریٹ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں ورنہ آپ کی جو سٹی میں برانچ ہوگی لیپڑ والوں کی وہاں سے صرف آپ سیوڈی ریٹیل اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں کوپریٹ اکاؤنٹ آپ کو وہ بولیں گے کہ یا آپ اونلائن اوپن کروائیں یا آپ لوگ جا کے جو ہے آئی نائن اب جیسے کہ میں اسلامباد میں رہتے ہیں تو یہاں پر ان کا مین ہب ہے آئی نائن میں میں وہاں سے جا کے اس کا فیزیکلی اوپن کروائے لیتا ہوں وہ سی ٹیم سمیٹ ہو جاتا ہے بسکلی آپ کو چاہیے کیا ہوتا ہے ایڈی کارڈی کا پی ایک آپ نے چیک بک لے کے جانی ہوتی ہے اور ساتھ آپ کی ایک ایک آپ کی شپنڈ ہونی چاہیے مرلہب کہ آپ کے پاس ایک کوئی ایسا پارسل ہو جو آپ لوگ نے کہیں نہ کہیں سینٹ کرنا تو آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے اب میں یہاں پر آپ لوگ کو جو ہے نا اپنا اکاؤنٹ اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں میں نے یہاں پر ایسی اوڈی ریٹیل اکاؤنٹ بسکلی یوز کروں اپنے سٹور کے لئے لے گی اب ہم لوگ کوپریٹ اکاؤنٹ پر آنے والے ہیں اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ لوگ کا وزنس سٹارٹ ہے تب بھی کیونکہ یہ اکاؤنٹ تو کھلتے ہیں فری آف کاسٹ تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ لوگ نہ اپنا جو اکاؤنٹ ہے وہ جیسے یہ لیپڈ کوریئر ہوگی لیپڈ کوریئر کے بعد آپ لوگ ایم این پی کال کوریئر وغیروں کے بھی اکاؤنٹ کھلتا لگی کچھ جگہ لیپڈ والوں کی سروس نہیں ہے وہاں ٹی سی ایس کی ہے جہاں ٹی سی ایس کی نہیں ہوگی وہاں لیپڈ کوریئر کی ہوگی اس طرح آپ کا کام چلتا رہے گا تو میں آ چکا ہوں اس منیو کی اوپر یہاں پر ہمارا سی او ڈی کا اکاؤنٹ لاؤگن ہوتا ہے بسکلی ان کا رسیلنٹی جو ہے پورٹل اپ ڈیٹ ہوا تو یہاں پر میں سمپلی اس کو لاؤگن کر لیتا ہوں اب یہاں لاؤگن کرنے کے بعد آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ میرے سامنے کچھ سرنگ ایٹر فیس آتا ہے یہاں پر اب ہم لوگوں نے اگر اون لین بکن کرنی ہے تو یہاں پر ہم لوگ جاتے ہیں لیکن یہاں پر بھی میرا جو اڈریس وغیر ہے وہ شو ہوگا تو میں وڈیو کے اندر اس کو نہیں شو کروا سکتا یہاں پر ہم لوگ چلے جاتے ہیں میں نے بک پیکٹس بھی اب یہاں پر کیا آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے جتنے بھی پیکٹس بھیجی ہیں میں فار ایزمپل یہاں پر سرچ کالتوں گے جنوری ون سے لے کر میں نے آج آئے ڈیٹ تک جتنے بھی پارسل بھیجی ہیں ان کے یہاں ڈیٹیل شو ہو جائے گی اب میں یہاں پر آپ لوگ کو نیچے آگے دکھا جاتا ہوں کہ یہاں پر آپ لوگ کا میں نے جو اس سٹور کا جو برینڈ نیم رکھا تھا وہ رکھا تھا علی عباد اب یہ ٹریکنگ آئی ڈی ہوتی ہے یہاں پر ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے یہاں پر شپنٹ ٹائپ دیکھ رہی ہوتی ہے میں ساری شپنٹ آور نائٹ ہی پیشنے تاکہ کسٹمر کے پاس جلدہ جلد پہنچ سکے یہ میں نے ایک آن لائن بک کرنے کے کوشش کی تھی کہ وہ مجھ سے نہیں ہوا اس وزہ سے پک اپ ریکوارٹ سینڈ نہیں ہو پائی اور مجھ سے نہیں ہوا اور یہ پارسل ایک جو ہے کسٹمر ہمارا آوالی بلین تھا ریٹرن آیا ہے تو یہاں پر آپ لوگ کو بسکلی سارے سٹیٹس شو ہو جاتے ہیں یہاں پر آپ لوگ سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں اور سیوڈی کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ یہاں پر شو ہوتی ہے کہ ہم لوگ انہیں اگلے بندے سے سیوڈی کتنی ملنی ہے ہماری اور جو ہمارے چیک ہوتے ہیں وہ کچھ اس نہ آتے ہیں کہ جس دن آپ کا یہاں پر دلیور کا سٹیٹس اپ ڈیٹ ہو گیا چاہے وہ سیوڈی کوپریٹ اگاؤنٹ ہے یا سیوڈی ریٹیل اگاؤنٹ ہے سٹیٹس اپ ڈیٹ ہونے کے بعد دو سے تین دن بعد آپ لوگ کو میں یہاں پر شو کر دیتا ہوں اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں دو سے تین دن بعد جو ہے نا یہاں پر آپ کا یس آ جاتا ہے جب یہاں پر یس آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے سٹیٹس کے ہم نے کسٹمر سے جس کو پارسل ڈیور کیا اس سے پیمنٹ لے لی ہے اب وہ پیمنٹ جو ہے یہاں پر آپ میری ڈیپوزٹ سلپ نمبر اماؤنٹ بھی مل جاتی ہے اور یہ سارا بھی مل جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر سارا آ جاتا ہے یہاں پر آنے کے بعد دو سے تین دن بعد یہاں پر یس آ جاتا ہے جب یہاں پر یس آ جائے نا اس کے بعد اٹھالیس سے بہتر گھنٹے کے اندر اندر آپ کے بینگ اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں یہ میں بات کر رہا ہوں سیکنڈ ٹائم کی اگر آپ لوگ کا لیپوزٹ پی فرسٹ ٹائم ہے چاہے آپ کی اکاؤنٹ میں ابھی صرف ایک ہی پارسل آپ نے سینڈ کیا وہ ایک ہی پیمنٹ آنی ہے چاہے وہ دو رپے ہو پانچ رپے ہو پچاس رپے ہو دو ہزار ہو یا پچاس ہزار ہو وہ آپ لوگ کی اگزیکٹ پیمنٹ پوری کی پوری اکاؤنٹ میں آئے گی اس کے اندر کوئی ٹرانزیکشن فی ان کی نہیں ہوتی کوئی کچھ ان کا ٹیکس وغیرہ ہیڈن ٹیکس نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سارے ڈیلیوری چارجز یہ ایڈوانس لیتے ہیں باقی سارا یہاں پر جو اماؤنٹ لکھی ہوتی ہے یہ ایکزیکٹ اماؤنٹ آتی ہے اگر میں نے ملک کے جب چیک جنریٹ ہوا جب یہاں پر چیک جنریٹ ہوتا ہے نہ یہاں پر چیک نمبر آتا ہے اس چیک جنریٹ ہوتے وقت جتنی بھی پارسل پر لکھا ہو اگر نہ ڈیلیور اگر ان کی اماؤنٹ میں نے پہلے نہیں نہ ریسیف کی تو ان ساروں کا جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ اسی چیک کے اندر آ جاتی ہے اور ایکی ٹرانزیکشن میں وہ ساری کی ساری اماؤنٹ میرے پاس پہنچ جاتی ہے میرے بینک اکاؤنٹ میں اور آپ لوگا وہ جو آئیڈی کارڈ اور چیک نمبر ہے وہ فیزیکلی اپنے پاس بھی رکھتے ہیں اسی برانچ میں تاکہ اگر آپ کی پیمنٹ میں کوئی ایشو آتا ہے تو وہ آپ کا جو اکاؤنٹ نمبر وغیرہ وہ وہاں سے چیک کر سکیں اور میں آپ کا بتا رہا تھا کہ پہلی بار جو پیمنٹ ہے وہ تقریباً پندرہ دن لگ سکتے ہیں آپ کی ڈیلیوری کے بعد لیکن یہ کہ آپ لوگ کو کنفرم پیمنٹ مل جائے گی میں اس کو کافی ٹائم سے یوز کار ہوں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں اپنا جو کونٹیک لنک ہے وہ اپنا ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور سوشل میڈیا کے لنکس بھی دے دوں گا ملتے ہیں دوستوں کسی نیکس وڈیو میں تب تک لے اپنا خیار رکھیں خدا حافظ